بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلب و طالبات اسلام علیکم آج ہم جمعہ تھفتہم کے نساب میں شامل سبق گھریل ملازمہ نے نوبل انام پایا پڑھیں گے آپ سب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 35 نکالے انوان ہے ہماری پاس گھریل ملازمہ نے نوبل انام پایا زمانے کی نرنگیاں بھی عجیب ہیں نرنگیاں یعنی تبدیلیاں یا کرش میں کبھی یہ گمنامی میں پیدا ہونے والے کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہیں تو کبھی معروف یعنی مشہور معروف مشہور خاندان کے فرد کو گمنامی کے اندھیرے میں دکھیل دیتی ہیں اب ماریا اسکلوڈوسکا کی مثال دیکھیں باپ پولینڈ کے سکول کا ایک ٹیچر ملک غیر ملک کے حکومت کا غلام ماں ٹی بی کی مریض ایسے خاندان میں ایک بچی پیدا ہوتی ہے ابھی گیارہ برس کی بھی نہیں ہپاتی کہ ماں کا انتقال ہو جاتا ہے باپ کو اپنے وطن کی آزادی کے لیے جد و جہد یعنی کوشش کے جرم میں ملازمت سے برطرف کر دیا جاتا ہے ملازمت سے ہٹا دیا جاتا ہے ایک بہن ٹائفائٹ کے مدرز میں مبتلا ہو کر موت کا لکمہ بن جاتی ہے حکمرہ حکومت نے عورتوں کی تعلیم پر پابندی لگا رکھی ہے ماریا کون تھی پولینڈ کے ایک عام ٹیچر کی بیٹھی تھی ایک عام استاد کی بیٹھی تھی اس کی ماں ٹی بی کی مریض تھی اور بہن ٹائفائٹ میں مبتلا تھی باپ کو اپنے ہمتنوں کی حمایت کے سزا کے طور پر اپنی ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تھا اور وہاں پر عورتوں کی تعلیم پر بھی پابندی تھی لیکن اس کے باوجود ماریا ہمت نہیں ہارتی ہے آگے وہ کیسے اپنی کامیابی حاصل کرتی ہے پڑھتے ہیں مشکلات کے ان پہاڑوں کے سامنے اچھے اچھوں کی حمد جواب دے جاتی ہے لیکن ماریا ایک عام لڑکی کب تھی اسے تو دشواریوں یعنی مشکلات سے ہار مان لینے کے بجائے ان کا مقابلہ کر کے ہی خوشی ہوتی تھی ہموطنوں کی حمایت پر باپ کا جو انجام ہوا وہ اس کے سامنے تھا لیکن خوفزرہ ہونے کے بجائے اس نے چپ کر گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا اس کی بڑی بہن برونیا کی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے پولینڈ میں رہ کر ڈاکٹر بننا تو درکنار یعنی دور کی بات تھی عالی تعلیم حاصل کرنا ہی ناممکن تھا کیوں کیونکہ وہاں پہ تو پہلے سے ہی عورتوں کی تعلیم پر پابندی لگی ہوئی تھی خواہش کے پورا ہونے کا ایک ہی راستہ تھا اور وہ کیا تھا فرانس کا سفر لیکن سفر کے خرچ اور پیرس میں رہنے کے اخراجات کا بندوبست ایک مشکل امر تھا مشکل امر تھا مشکل کام تھا اب ماریہ کو اپنے عصار کی جذبے کے مظاہرے کا ایک اور موقع ہاتھ آیا اس نے بہن کو فرانس بیجنے اور تعلیمی اخراجات کا بات یعنی بوجھ اٹھانے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی اپنے ذمہ لے لی بار بوجھ اس کام کے لیے اس نے شہر کے ایک کھاتے پیتے یعنی کھاتے پیتے امیر کھاتے پیتے امیر خاندان میں بچوں کی دیکھوال کے لیے ملازمت کر لی البتہ بڑی بہن سے یہ وعدہ لے لیا کہ جب وہ تعلیم مکمل کر لے گی تو ماریہ کو فرانس بلا لے گی ماریہ نے ایک عظم کے ساتھ خود کو سائنس کی تعلیم حاصل کرنے میں گم کر دیا دھن کی پکی ہمت اور جدت کا نمونہ یہی ماریہ سکلوڈوس کا آخر ایک دن دنیا کے چند ان سائنس دانوں میں شمار ہوئی جسے نوبل انام سے دو بار نوازا گیا کتنی بار نوازا گیا؟ دو بار جو ایک نوبل انام پانے والی کی ماں اور دوسرے کی ساس بنی اور جسے دنیا مادام ماریہ کیوری کے نام سے جانتی ہے کس نام سے جانتی ہے؟ مادام ماریہ کیوری اٹھارہ سو نوے تک ماریہ کے گھریلو حالات قدرے بہتر ہو چکے تھے کسی حد تک اس میں بہتری آ چکی تھی اور وہ چاہتی تو پیرس جا سکتی تھی لیکن احتیاط کا تقاضی تھا کہ ابھی کچھ اور صبر کیا جائے آخر اٹھارہ سو اکانوے میں وہ فرانس کے لیے روانہ ہوئی پیسے کی کمی کی وجہ سے اسے ٹرین کے سب سے نچلے درجے میں سفر کرنا پڑا شروع کے کچھ دن اس نے اپنی بہن کے گھر گزارے یہاں اسے ساری سہولتیں میسر تھی وقت پر کھانا دل بہلانے کے لیے بڑی بہن ہم وطنوں سے میل جول کے مواقع البتہ یہاں اسے فرانسیسی زبان سیکھنے کے لیے مناسب فرانسیسی ماحول نہیں مل رہا تھا دوسری طرف فرانس میں تعلیم کے لیے فرانسیسی زبان پر عبور ضروری تھا یعنی جو شخص فرانسیسی زبان پر محادت رکھتا تھا وہی فرانس میں تعلیم حاصل کر سکتا تھا آخر ماریا نے گھر کے آرام کو تعلیم کی ضرورت پر قربان کر دیا اور اپنی بہن کے گھر کو چھوڑ کر وہ سربون یونیورسٹی کے پاس ایک کرائی کی کوٹری میں رہنے لگی یہ کوٹری مکان کی تیسری منزل پر تھی جہاں چڑھنا اترنا مشکل تھا پھر کھانے کا بندبس مناسب نہیں تھا اور اکثر ماریا کو بھوکا رہ جانا پڑتا لیکن ان پریشانیوں کے باوجود ماریا کو یہ جگہ پسند تھی یہاں اسے مجبورا فرانسیسی بولنی پڑتی اور مطالعہ کے لیے بہت وقت ملتا آخر مشکل دن ختم ہوئے 1893 میں وہ طبیعت یعنی فیزکس اور 1894 میں ریاضی کے امتحان میں پوری کلاس میں اول اور دو مقام کے ساتھ کامیاب ہوئی انہی دنوں اس کی ملاقات پیریکیوری سے ہوئی جو فیزکس کے مضمون میں عالی صلاحیت کے مالک تھے کیوری اکثر ماریا کو تحفے بیجتے لیکن یہ تحفے پھولوں کے گلدستے کے بجائے ان کے مزامین ہوتے ان کی دوستی کا یہ رشتہ 20 جولائی 1895 کو شادی کے رشتے میں تبدیل ہو گیا اور ماریا اب کیوری بن گئی سائنس کی دنیا میں تقنیقی اجادات کو بالعموم یعنی عام طور پر نظری موضوعات کے مقابلے میں کم قدر و قیمت حاصل ہوتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ نظری میدان میں پیشرفت بڑی حد تک تقنیقی اجادات کے سہارے ہی ممکن ہو سکی چنانچہ ماریا بھی اپنے تحقیقی نتائج حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی ہی تقنیقی اجاد ویکیوم پمپ کی احسان مند ہیں ویکیوم پمپ کی مدد سے تجربے کی بدولت کیتھوڈ شعاؤ کی ماہیت کا پتہ چل پایا ماہیت اصل حقیقت اور ایٹم کے ذرات جنہیں الیکٹرون کا نام دیا گیا دریافت ہوئے الیکٹرون باہم پیوست ہو کر یعنی آپس میں جڑ کر آخر کیوں کر ایٹم کی صورت اختیار کرتے ہیں تجربے اور جستجو کی اسی راہ پر چل کر ویلہم رونجٹن نے ایکسرے کی دریافت کی اور اپنی بیوی کے ہاتھ کی اندھیرے میں ایسی تصویر کھینچی جس میں صرف ہڈیاں اور انگلی کی انگوٹی نظر آتی تھی سائنس کی دنیا میں اس تصویر کا مقام مونالیزہ کی تصویر سے کم اہم نہیں طبیعتی تحقیق کے میدان میں یہ وہ دور تھا جب شعاؤں کی ماہیت کو سمجھنے کی کوشش سائنس دانوں کا مرغوب یعنی پسندیرہ مشغلہ تھا ماریا نے بھی اسی میدان میں مزید تحقیق کرنے کا ارادہ کیا میاں بیوی نے تابکاری یعنی شعاؤ اشوہ انگیزی کہ اس نئے انصر کی مناسب مقدار حاصل کرنے کے کام کو روایتی دھنگ سے روایتی طریقے سے کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے بوہمیا کی کانوں سے یورینیم کی چھنی ہوئی کئی ٹندراغ حاصل کی اور اس میں سے نئے مادے کے الہدہ کرنے کا سبرازمہ کام شروع کیا اپنے اس کام میں دھن کے پکے یہ دونوں سائنس دان چار برس تک لگے رہے اسی دوران ماریا کی بڑی بیٹی ایرین پیدا ہوئی اپنے تجرباتی کام کو یہ دونوں سائنس دان اپنے مکان کے سہن میں ایک شیڑ کے نیچے کر دیتے اور یہ شیڑ اتنا خراب تھا کہ اس میں سے پانی ٹپکتا رہتا تھا ماریا بالٹی بھر بھر گر راک لاتی اور اسے بڑے پتیلے میں پکاتی تھی پیریکیوری حاصل شدہ فضلے پر تجربے کرتے چت میں دودھ کش یعنی دھواندان نہ ہونے کی وجہ سے پکاتے وقت نکلنے والی گیس ان کے جسم میں داخل ہو رہی تھی لیکن دونوں اس کے مذر اثرات سے بے خبر تھے مذر یعنی نقصاندے اثرات سے بے خبر تھے اس گیس کے ذریعے سے ان کے جسم میں داخل ہونے والی ریڈیو ایکٹیویٹی بڑی حد تک آگے چل کر پیریکیوری مادام کیوری اور ان کی بیٹی ایرین کی موت کا سبب بنی دوسرے لفظوں میں یہ تینوں افراد سائنسی تحقیق کے شہید کہے جا سکتے ہیں انہوں نے اپنے تجربات کے نتائج ایک ڈائری میں لکھے ہیں لیکن واہر شوق مشکل کے ان ایام کے بارے میں مادام کیوری لکھتی ہیں کہ بے سر و سامانی کا یہ دور ان کی زندگی کا سب سے خوشی و بڑا دور تھا مارچ انیس سو دو میں آخر وہ خالص اس مارے کو اتنی مقدار میں الہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کا ایٹمی وزن معلوم کیا جا سکے یہ وہی مادہ تھا جو آگے چل کر کینسر جیسے موزی مرس کے علاج میں معاون ہوا نوبل کومیٹی نے سو تین میں ان کی اس تحقیق کے لیے نوبل انام کا مستحق قرار دیا ان کی یہ دریافت نظری طبیعات کے میدان میں ایک سنگی میل ہے اب یہ بات صاف ہو گئی کہ ایٹم کے اندر ایک قوی عمل واقعہ ہوتا رہتا ہے اس سمت میں اور زیادہ تحقیق کی بدولت رودر فورڈ نے گاما اور بیٹر شعوں کی نشاندہی کی سچ ہے انسان میں اگر سچی لگن ہو تو غلامی کا ماحول سہولیات کی کمی سبرازمہ حالات یہ سب چیزیں راہ میں رکاوٹ کے بجائے کامیابی کی منزل کا زینہ بن جاتی ہیں اور ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ماریا کیوری کی زندگی ہمارے لیے ایک ایسی ہی مشعل راہ ہے مشعل راہ یعنی ہدایت کا راستہ رہنما اصول عزیز طلبوں طالبات ہم نے مادام کیوری کے بارے میں پڑھا کہ کیسے انہوں نے اپنے حالات سے لڑتے ہوئے اپنی غربت سے اپنی پریشانی اور مشکلات سے لڑتے ہوئے اس معاشرے میں ایک اہم مقام حاصل کیا اور سائنس کی تحقیق میں اتنا نام پایا کہ ان کو دو بار نوبل انام سے نوازا گیا آپ سب نے اس سبق کے سارے مشکی سوالات اپنے پاس موجود نوٹس جو ہم نے فراہم کیا ہے اس میں سے کوپی کر کے نکل کر کے اپنی نیٹ کاپیوں میں لکھنے ہیں کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ اللہم منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما موسیقی موسیقی موسیقی